السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ حیرو افیت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہماری صرف چوچو گینگ پہ ہونے والی ہے کیونکہ باہر جو ہے گھر والوں نے مشین لگائی ہوئی ہے کپڑے دھو رہے ہیں تو اس لیے جو انا آج ہمارا باہر جانا من ہے تو آج کی ویڈیو ہم بنائیں گے صرف چوچو گینگ کے ساتھ تاکہ جو لوگ ہمیں پیار سے دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ پریشان نہ ہو ان کے لیے ہم آج چوچو گینگ کے ساتھ ویڈیو بنانے والے ہیں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو جی تو دوستو چوچو گینگ کو میں کھونے لگوں ماشاءاللہ سے اندر بڑی ایٹ ہوئی ہے دوستو اندر کا جو موسم ہے گرم گرم ہوا ہے اور ڈاڑی لگ رہا ہے لیکن آزاد تو کرنا ہے نہیں تو انہوں نے خود ہی باہر آ جانا ہے اصل میں سردی ہے نا بہت زیادہ آپ کو تو پتہ بارشوں کا سیزن لگا ہوا ہے شدید بارشیں ہو رہی ہیں تو ان کو ایسے طریقے سے ڈام کے میں نے رکھا ہوا تھا کہ ان کا ماشاءاللہ سے اندر کا ٹیمپریچر بڑا زبردست ہوا ہوئے بہت اندر جو ہے نا گرمائش ہوئی ہوئی ہے اور آج ہم نے دوستو اپنے چوچو گینگ کو انڈا بھی دینا ہے اوبال کے وہ ان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اس سے جسم کو گرمائش ملتی ہے تو یہ سردی کو برداشت کرنے کی حمد آتی ہے ان میں لیکن باہر آنے کی تیاری ہونے لگی ہے دو منٹ کے لیے ان کو اندر ہی رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹیمپریچر مینٹین ہو جائے کیونکہ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے اور بڑے معصوم سے ہوتے ہیں بڑے نازک سے ایک دم سے باہر نکالا تو ایسا نہ ہوگی سردی لگ جائے پہلے بیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے کافی سارے جو ہے نا ہمارے چوچو گین کے ممبر ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں تو اور چھوڑ کے جائیں اس کی عمد نہیں ہے اب بندر یہ اور یہ برکھردار خود ہی باہر آ چکے ہیں اچھا اس کے بیچے بیچے یہ بلیک والا بھی ایک ان دونوں میں سے ایک بلیک والا بھی ایسا ہے جو آ جاتا ہے باہر میرے خیال سے یہ والا ہے اچھا دوستو ایک اور آپ کو خوشحبری دینی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے نا بینٹم کے چک سانے والے ہیں تو انشاءاللہ ہماری جو ہے چوچو گین کی فیملی بڑھ جائے گی اور بھائی سے میری کال بات ہوئی تھی ایک بھائی ہیں وہ جو ہے نا اس کا کام کرتے ہیں بچے نکلوا کے تو سیل کرتے ہیں تو ان سے میری کال بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی کہ چار یا پانچ تاریخ کو نا بچے نکلنے ہیں تو جیسے ہی نکلیں گے تو میں آپ کو قادر کر دوں گا تو انشاءاللہ جتنے بھی نکلیں گے وہ ہم لے کے آئیں گے تو ہماری جو چوچو گین کی فیملی ہے وہ بڑھ جائے گی اور دعا کیجئے گا کہ ہیرو افیت سے نکلیں اس بھائی کے بچے اور ہیرو افیت سے ہمارے تک پہنچ جائیں تو چلیں دوستو وہ برہردار تو باہر چلا گیا ان کو بھی نکال دیتے ہیں اب ان کو سزائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دوستو بہت گرم ہوئے پڑے ہیں سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں باگ گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں جی بہت ایکٹیو ہیں اللہ پاک ان کو نظرِ بات سے بچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جاؤ ابھی وہ گیا جی ابھی آجو بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یار آجو یار باہر نکال رہا ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دوستو ازاد ہو گئے ہیں جی پنچی قید سے نکل گئے ہیں اور شرارتیں شروع کر دئی ہیں انہوں نے اچھا دوستو پہلے جو میں چکس لے کے آیا تھا نا وہ بلکل ایک ایک دن کے تھے ایک ایک دن کے بھی مشکل سے تھے کچھ کچھ ٹائم کے تھے لیکن یہ جو اس دفعہ ہم یہ والے لے کے آئے نا سب یہ جو دیسی ہیں یہ جو ہے نا میرے خیال سے ایک ہفتے کے ہیں یا شاید چار پانچ دنوں کے ہیں کیونکہ ان کے پار بیج میں سے یہ جو بلیک والا باگ کے گیا اس کے بھی پار آئے ہوئے اور ایک اور مرگی کے پار پہلے سے ہی آئے ہوئے اب انہوں نے چڑیوں کا دانہ کھانا شروع کر دیا چڑیوں کو بڑا تانگ کرتے ہیں جی چڑیوں دانہ کھار ہی ہوتی ہیں یہ ان کا دانہ کھانے لگ جاتی ہیں اور وہ جو ہے نا ان سے ڈڑ کے دور باگنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس ان کے پنجرے کے اندر چونچے مار کے تو دانہ باہر نکالتے ہیں تو اس لیے وہ ڈڑتی ہیں وہ پھر ان سے ڈڑتی ہیں اور وہ دیکھیں چڑییں کہاں پہ جا کے بیٹھ گئے وہ ان سے ڈڑتی ہیں دیکھیں ذرا یہ بڑے شرارتی ہیں ہاتھ اور ہاتھ میں نہیں آتے بھائی جی وہ جو یہ پا 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 والا فارمولا نا وہ ان پہ فیل ہے سمجھ آئی نا وہ اب پرانا ہو گیا فارمولا اب کوئی اور چیز کوئی اور نیا جو ہے نا اس کا نیمو بدل نکالنا پڑے گا ان پہ فیل ہے پا پا والا فارمولا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ذرا یہ دیکھنا یہ دیکھیں میں کھا رہا ہوں اور یہ صرف ایک میسٹر آ رہے ہیں باقی سب دور بھاگتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں پکڑ لیں گے یہ پا پا والا فارمولا دوستو پرانا ہو چکا ہے یہ اب نہیں چلتا اب یہ فارمولا چینج کرنا پڑے گا کوئی نئی جو ہے نا ایسی چیز دے کے آنی پڑے گی جس پہ یہ سارے پاس آئیں اور دیکھیں دوستو چینج دانا کھا رہی ہیں وہ چلے گئے ادھر وہ دیکھا اس کے پاؤں کو ٹھونگے مارا تھا اور وہ اڑ گئی ادھر سے بڑے شرارتی ہیں جی بہت شرارتی ہیں بہت شرارتی ہیں ماشاءاللہ پاک ان کو نظرے بعد سے بچائے ابھی ان کے لئے انڈا اوبال کلاتا ہوں دوستو تو ان کو انڈا ڈالتے ہیں جی تو دوستو آج ہم نے اپنے چوچو گین کو اوبلا ہوا انڈا ڈالا ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے بروڈر تو ہے نہیں ہے میرے پاس کے جس میں ان کو رکھا جائے تو اس کے علاوہ ایڈ دینے کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو انڈا دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر گرمائش رہے اور یہ سردی کا مقابلہ کر سکیں دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے بڑے شوق سے انڈا اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں سب ماشاءاللہ سے دوستو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو بھی میں نے ڈالا دیکھیں یہ بھی کھا رہی ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑے شوق سے انڈا کھاتی ہیں اور دوستو انڈا جو ہے نا صرف میں نے سفیدی ڈالیا زردی نہیں ڈالی دوستو یہ دیکھیں جی اپنا دانا انہوں نے کھا لیا اور اب یہ چڑیوں کو تنگ کر رہے ہیں اچھا ہوت بھی ڈرتے ہیں جنرے سے جب وہ اڑتی ہیں نا تو ہوت بھی ڈر جاتے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں حسوسی یاد رکھیے گا اور دوستو ویوز جو ہے نا بڑے سلو سلو بڑھنے ہیں ویڈیو کے تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو بھائی بھی ویڈیو پہ آتے ہیں وہ پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ آپ کی ایک محبت ہوتی ہے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تھوڑی سی تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ہتم کرتے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کے لئے ثانیاں فرمائے ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں کال انشاءاللہ تعالی جو ہے نا باہر جو بڑے برز ہیں نا ان کے کیج میں مٹی اور آگیا وہ مٹی ڈالنی ہے دوبارہ کیونکہ پہلے ابھی مٹی ان کی کام ہے اور تھوڑی سی ڈالی تھی لیکن اس سے بھی جو ہے نا سیٹنگ نہیں بنی تھوڑی مٹی اور ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ جو پیرٹس کے لئے کالونی کا میں نے آپ کو کہا تھا اس کی بھی سیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اس کے اندر ایک دو جو ہے نا روشندان ہے ان کو بند کریں گے کال اس کی صفائی کریں گے تو اس کو تیاری کے لئے مطلب اس کی آہستہ آہستہ تیاری شروع کرتے ہیں پیرٹس کی کالونی بناتے ہیں اور ایک مشورہ دوستو آپ اور دیں کہ میرے ذہن میں رات کو ایک اور بات آئی ہے کہ ایک تو میں سوچ رہا ہوں وہاں پہ پیرٹس کی کالونی بنا دی جائے اور دوسرا میں رات کو میرے ذہن میں آئی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا چوچو گینگ کی فیملی کو بڑھایا جائے کوئی دو سو بیبی چوچو لے یہ آئیں اور وہاں پہ رکھیں تو یہ مشورہ آپ نے مجھے دینا ہے کہ چوچو گینگ کی کالونی بنائیں یا پیرٹس کی کالونی بنائیں تو دوستو دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ